اسلام علیکم and hello to all students آج جو topic ہم discuss کرنے جا رہے ہیں وہ ہے obesity یعنی موٹاپا تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ موٹاپا کہتے کسے ہیں جب ہماری بوڈی میں abnormal fat جو ہے وہ اکٹھی ہو جاتی ہے تو ہم اسے موٹاپے کا نام دیتے ہیں جو ہماری بوڈی کو مختلف طرح سے نقصان پہنچا سکتی ہے آئیے اس کے بارے میں دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے symptoms کی طرف آتے ہیں increased fat بوڈی میں بہت زیادہ amount میں fat جو ہے وہ store ہو جاتی ہے کٹھی ہو جاتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بوڈی کا جو weight ہے وہ ضرورت سے زائد increase ہو جاتا ہے اسے ہم obesity کہتے ہیں اب اس میں ہوتا گیا ہے کہ جب بھی ہم اپنی ضرورت سے زائد calories لیتے ہیں یا ضرورت سے زائد کھانا کھاتے ہیں تو جو کھانا ہوتا ہے digest ہونے کے بعد ہماری بوڈی کے تمام cells کو پہنچایا جاتا ہے اور اس کے بعد جو باقی کھانا بچ جاتا ہے اس کو fat کی شکل میں glycogen کی شکل میں جسم میں store کر لیا جاتا ہے اب یہ میرے پاس صرف edipose tissue ہیں edipose tissue جو ہیں یہ خاص طور پر ہمارے belly کے اندر skin کے نیچے اور ہمارے vital organ کے اردگرد جیسے kidneys ہیں ان کے اردگرد موجود ہوتے ہیں اور ان کے اندر fat store ہوتی ہے اب آپ دیکھیں کہ ان میں بہت زیادہ fat store ہو گیا جو ریڈ کلر کی چیز نظر آ رہی ہے جو آپ کو یہ fat ہے بہت زیادہ fat جو ہے وہ store ہو گیا جس کی وجہ سے اس کا جو سائٹو پلازم ہے وہ پریفری پہ چلا گیا ہے کناروں پہ چلا گیا ہے اور nucleus بھی ایک سائٹ پر push ہو گیا ہے تو زیادہ تار ان tissues میں جو fat ہے وہ جمع ہو جاتی ہے جو کہ obesity کا باعث بنتی ہے اور مٹاپے کا باعث بن جاتی ہے اگر ہم اس کی causes کی بات کریں obesity کی مٹاپے کی تو اس کی جو causes ہیں number one excessive food ہماری ضرورت ہے صرف سات لکمیں جس سے ہماری کمر سیدھی رہ سکے اگر آپ روٹی ہے چاول ہے کوئی بھی چیز لیتے ہیں اس کے ساتھ لکمیں کھا لیں تو آپ کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے لیکن ہم بہت زیادہ over eating جب کر لیتے ہیں تو وہ جو ضرورت سے زائد کھانا ہے جب ہم کھاتے ہیں تو وہ ہماری باڈی میں مٹاپے کا باعث بن جاتا ہے اس کے بعد جب ہم کوئی بھی physical activity نہیں کرتے sedentary lifestyle گزارتے ہیں آج کل آپ کو پتہ ہے ہر بندہ جو ہے وہ sedentary ہو گیا ہے حرکت نہیں کرتا locomotion نہیں کرتا machineیں آگئی ہیں گاڑیاں آگئی ہیں motorcycle آگئے ہیں جن کے اوپر ہم کوئی بھی کام سارا انجام دیتے ہیں walking ختم ہو گئی ہے exercise ختم ہو گئی ہے انسانوں کا کام machineوں نے لے لیا ہے اس کی وجہ سے بھی مٹاپے کی وجہ بان چکی ہے lack of exercise lack of activities lack of using hands and legs اس کے علاوہ اس کی بنیادی بیدہ genetics بھی ہے کچھ لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ کھاتے ہیں اور وہ کبھی موٹے نہیں ہوتے اور کچھ لوگ تھوڑا سا زیادہ over eating کرتے ہیں تو وہ مٹاپے کا شکار ہو جاتے ہیں تو اس کے پیچھے genetic cause بھی ہو سکتی ہے یا پھر lysosomal enzymes کی problem بھی ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے انسان مٹاپے کا شکار ہو جاتا ہے کہ ہم موٹے ہیں یا اوبیس ہیں یا مٹاپے کا شکار ہیں تو اس کے لیے ہمارے پاس ایک فارمولہ ہے جسے ہم کہتے ہیں body mass index اسے بی ایم آئی کہا جاتا ہے بی ایم آئی کے ذریعے ہم یہ پتہ چلا سکتے ہیں کہ کوئی انسان کتنا موٹا ہے تو آئیے میں اس کو دو اگزیمپل کے ذریعے آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں نمبر ون بی ایم آئی کو معلوم کرنے کے لیے ہم body weight کو جو کہ کلو گرام میں ہوتا ہے اس کو ہم divide کرتے ہیں body کی height کے اوپر height ہم لیں گے میٹرز میں اور پھر اس کا square استعمال کریں گے اب میرے پاس دو اگزیمپل ہیں جو میں نے آپ کے سامنے یہاں پہ کوٹ کی ہیں پہلی اگزیمپل میں جو weight ہے ایک انسان کا ایک person کا وہ ہے 92 kg اس بندے کی height جو ہے وہ ہے 5 foot 6 inches یعنی 5 foot 6 inch اس کا جو ہے وہ قد ہے اب height weight جو ہے اس کو تو اتنا ہی رہنے دیں kg میں لیکن جو height ہے 5 foot 6 inch اس کو calculator کی مدد سے میٹرز میں convert کر لیں تو میں نے یہاں پہ آپ کے لیے میٹر میں convert کیا تو 5 foot 6 inch height جو ہے وہ 1.68 میٹر کے برابر ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے ان میٹرز کو اور kg کو اس فارمولے میں put کر دینا ہے excuse me یہ dmai formula ہے kg میں ہم ویٹ لیں گے 7 میٹر سکوئر ہے kg میں جو ویٹ ہے وہ ہے 92 kg اور جو height ہے میٹر میں وہ ہے 1.68 اس کا ہم سکوئر لے لیں گے calculate کریں گے calculator کی میرے سے 92 divided by 2.82 سکوئر آ جائے گا جب ہم اس کو divide کریں گے تو bmi جو ہے وہ آئے گی 32.62 اب یہ 32.62 value ہے اس کو ہم اپنے چارٹ کے ساتھ comparison کریں گے یہ میرے پاس ایک چارٹ ہے جو مختلف اگر انسان کی جو bmi ہے وہ 18.5 18.5 تک ہو تو وہ بندہ air underweight ہوتا ہے یعنی وہ مطابقہ بلکل شکار نہیں بلکہ اس کا ویٹ پہلے سے ہی کم ہے اگر یہ bmi کی value 18.5 سے لے کر 25 کے درمیان ہو تو ہم کہتے ہیں کہ وہ انسان normal ہے اور بہت اچھی صحت رکھتا ہے یعنی وہ obese نہیں ہے اگر bmi کی value 25 سے 30 کے درمیان ہو تو ہم کہتے ہیں کہ وہ بندہ overweight ہے یعنی اس کا weight زیادہ ہے لیکن وہ obese نہیں ہوا اگر یہ value 30 سے 35 پہ آ جائے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ obese کا level 1 ہے یعنی اس کا مطابقہ جو ہے وہ start ہو گیا ابھی آپ نے جو example دیکھی ہے اس میں جو bmi کی value آ رہی ہے وہ 32.62 آ رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بندہ جو ہے وہ obese ہو رہا ہے اور اس کا پہلا level ہے اگر وہ اس کو control نہیں کرے گا پھر وہ آگے دوسرے level میں چلا جائے گا اگر یہی value bmi کی 35 سے 40 کے درمیان ہو تو obese t کا second level آ جاتا ہے اور اگر یہ 40 پلس پہ چلا جائے تو پھر obese t کا third level آ جاتا ہے جو کہ بہت critical condition ہو جاتی ہے جس میں بہت زیادہ انسان مطابقہ شکار ہو جاتا ہے اسی کو ہم ایک اور example کے ذریعے میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں ایک person ہے male ہے یا female اب ہم اس کا 4.4 feet اور 6 inches کو میٹر میں convert کریں گے جو کہ بان جائے گا 1.40 میٹر یہ دونوں values ہم فارمولے میں put کریں گے kilogram جو ہے وہ 70 ہے میٹر 1.40 ہے اس کا square لے لیں گے 70 کو 1.96 سے divide کریں گے تو جو value آ رہی ہے وہ ہے 35.71 اب یہ تو 35.71 ہے اس کو جب میں اپنے table میں دیکھتا ہوں تو یہ obese tی level 2 ہے اب یہ جو بی ایم آئے ہے یہ انسان کی height کے اوپر depend کرتا ہے اور اس کے weight کے اوپر depend کرتا ہے آپ سب سے پہلے اپنا weight determine کا لیں weight machine سے اس کے بعد آپ اسی طریقے سے ایک white board کے ساتھ کھڑے ہو جائیں کسی اپنی دوست کی help لے سکتے ہیں اور اپنے سر کے اوپر ایسی ایک scale رکھیں جو دیوار کے ساتھ touch کر رہا ہو تو آپ کو exact height کا جو ہے آپ اپنے نشان لگا لیں اور پھر اس کو measure کر لیں کہ آپ کی height کتنے feet اور کتنے inches ہے اس کے بعد اس کو meter میں convert کر لیں meter میں convert کرنے کے بعد اس کو bmi کے formula میں لگائیں اور آپ کا bmi نکل آئے گا اس bmi کو اس calculator کے ساتھ آپ match کر لیں اور آپ کو انتازہ ہو جائے گا کہ آپ underweight ہیں normal ہیں overweight ہیں یا obese ہیں اور obese ہیں تو کس level پر ہیں اس سے آپ کو help مل جائے گی تو اس طریقے سے سیکٹر کیا ہے obesity جو ہے یہ بہت بڑا آج کل کا problem ہے جو بہت سارے problems کا باعث بان رہا ہے جس میں number one card muscular disorder ہے جس میں heart attack کا خدشہ ہے stroke کا خدشہ ہے arteriosyclerosis ہے arteriosyclerosis ہے ethiroma ہے اور اس طریقے اس کی جو problems ہیں وہ ہو سکتے ہیں اسی طریقے سے diabetes type 2 کے chances بہت زیادہ ہو جاتے ہیں مٹاپے والے افراد کو obstructive sleep لینے میں تنگی ہوتی ہے oxygen کی کمی ہو جاتی ہے اس کے علاوہ خاص قسم کے کچھ cancer ہوتے ہیں وہ کیا ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ وزن پڑتا ہے ہڈیوں کے اوپر تو osteoarthritis ہڈیوں کے problem بھی ہو سکتے ہیں depression ہو سکتا ہے social stigma لوگ آپ سے نفرت کرتے ہیں لوگ آپ کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں اور اس طریقے کے طرح طرح کے جو problems ہیں وہ آ سکتے ہیں اب اس مٹاپے سے ہم بچ کیسے سکتے ہیں تو اس کے مختلف طریقے ہیں نمبر ون ہم ڈائیٹ کریں گے ڈائیٹ میں ہم fruits لیں گے ویجیٹیبلز لیں گے ڈائیٹری فائبر لیں گے ایسی غزائیں استعمال کریں گے جن کے اندر calories جو ہیں وہ کام ہو اس کے علاوہ exercise جو ہے وہ ضروری ہے وہ ہم آدھے گھنٹے سے لے کر ایک گھنٹ ہے تاکہ exercise کریں گے اس کے سابعہ کچھ medication بھی ہم استعمال کر سکتے ہیں help کرنے کے لئے تاکہ مٹاپے کو جلدی سے جلدی ختم کیا جا سکے اگر یہ بھی possible نہ ہو تو لائپو suction کے ذریعے فیٹ کو سک کر کے باہر نکالا جاتا ہے اس کے علاوہ surgery میں اس میں stomach کے اندر بلون بھی رکھا جاتا ہے یا فیٹ کو remove کرنے کے لئے surgery وہ بھی perform کر دی جاتی ہے اب میں آپ کے سامنے کچھ table discuss کرنے جا رہا ہوں ہم کچھ foods کا ذکر کریں گے جن کے اندر calories موجود ہوتی ہیں سب سے پہلے آپ کی body کی ضرورت کتنی ہے اگر آپ ایک male ہیں healthy male ہیں تو آپ 2000 سے لے کر اور یہی kilo calories جو ہیں وہ food کے جو ڈبے ہیں ان کے اوپر بھی لکھی ہوتی ہے اس طرح اگر آپ female ہیں تو آپ 1600 سے لے کر 2400 calories جو ہیں یعنی kilo calories جو ہیں وہ daily مقدار میں energy کی ضرورت ہوتی ہے آپ یہ چارڈ کے مدد سے اپنی food calories calories کو میرے کر سکتے ہیں جان سکتے ہیں میں نے کچھ common food جو ہیں ان کی calories جو ہیں وہ آپ کے سامنے دی ہیں باقی آپ search کر سکتے ہیں یہ میرے پاس foods ہیں اور یہ یہ کلو calories ہیں اگر آپ ایک apple کھاتے ہیں تو 59 calories ہیں بنینا ایک لیتے ہیں بڑے سائز کھاتے ہیں 151 calories ہیں carrots اگر آپ ایک کپ کھاتے ہیں اس میں 50 calories ہیں tomatoes ایک کپ اس میں 22 calories ہیں chicken اگر آپ تھوڑا سا پیس لیتے ہیں دو آنس کے قریب اس میں 136 calories ہیں ایک انڈے کے اندر 78 calories ہیں bread کا اگر آپ ایک slice white bread کا لیتے ہیں جس میں عام طور پر calories زیادہ ہوتی ہیں 75 اگر آپ brown bread کا لیں گے تو تھوڑی سی calories کام ہو جائیں گی اسی طرح سے چیز burger اگر آپ کھاتے ہیں 285 calories ہیں پیزے کا ایک slice لیں گے 285 calories ہیں اسی طرح سے rice اگر آپ ایک کپ کھا لی ہیں پکے ہوئے بوائل ہیں یا 150 calories ہیں لیکن اگر آپ اس کو half liter میں لے کے جائیں گے تو calories جو ہیں وہ double اور triple ہوتی چلے جائیں گے تو یہ کچھ foods ہیں جن کے منزل سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ میں کتنی calories کنزیوم کر رہا ہوں تو اپنی calories کو صبح دوپہر شام میں ڈیوائیڈ کر کوشش کریں کہ وہ آپ دو ہزار کی لیمٹ ہے اس میں سے آگے نہ جائیں اگر آپ پہلے سے ہی ہو بیس ہیں تو ساری calories وہ ختم ہو سکتی ہیں آپ نے ٹائم نکال ہے یہ تقریباً آدھے گھنٹے گھنٹہ آپ نے ایکٹیویٹیز کرنی ہے اگر آپ ٹی وی دیکھ رہے ہیں آدھا گھنٹہ آپ نے دیکھ ہے تو آپ نے صرف 23 calories کنزیوم کی ہیں اگر آپ ککنگ کر رہے ہیں تو آپ گھنٹہ اگر آپ نے ککنگ کی ہے تو 75 calories آپ نے برن کی ہیں اگر آپ کلیننگ کر رہے ہیں گھر میں صفائی ہے جھاڑو دے رہے ہیں موپ لگا رہے ہیں کافی محنت طلب کام کر رہے ہیں آپ نے 135 calories برن کی ہیں آدھے گھنٹے میں اگر آپ بیٹھے ریڈنگ کر رہے ہیں ریڈنگ کرتے کرتے بھی آپ 34 calories جو ہیں وہ اس کو برن کر لیتے لیکن اگر آپ کسی سبجیکٹ کو پڑ رہے ہیں تو زیادہ ہو سکتی ہیں گارڈنگ میں جب آپ کسی پودے کو گملے میں لگا رہے ہیں یا ایکٹیوٹی کر رہے ہیں اس میں 139 calories کریں گے اگر آپ بھاگ رہے ہیں رننگ کر رہے ہیں مناسب سپیڈ کے ساتھ آدھے گھنٹے کے لیے تو 270 calories آپ نے برن کی ہیں اسی طریقے سے سائیکلنگ کے دوران 300 calories فوٹبال آدھا گھنٹا کھلا 270 calories جمپنگ روپ بہت اچھی ایکسرسائز ہے 530 آدھا گھنٹا طور پر بچوں کے ساتھ کھیلنے سے 186 calories برن ہو جاتی ہیں آپ اس سے بھی اپنی calories کو برن کر سکتے ہیں مختلف ایکٹیویٹیز کے ذریقے اس کے بعد پھر آتا ہے کہ ہم اپنے ویٹ کو کم کرنے کے لیے ڈائیٹ پلان جو ہے اختیار کر سکتے ہیں بہت سارے ڈائیٹ برانٹس ایویلیبل ہیں اس میں پروٹین ڈائیٹ ہے کاربو ہائیڈریٹ ڈائیٹ ہے کیٹو ڈائیٹ ہے تو جو بھی آپ کو سوٹ کرے وہ آپ اپنی مطابق ڈائیٹ جو ہے ورڈ جس کھا لے سکتے ہیں میں نے کچھ پلان جو ہیں تین پلان میں نے آپ شیئر کرنے ہیں جن کو آپ فالو کر سکتے ہیں اور اپنی ڈائیٹ کو کنٹرول کر سکتے ہیں اور یہ جو ڈائیٹ پلان ہیں یہ تقریباً پندرہ سو کیلوریز کے مطابق میں نے تیار کیے ہیں جب آپ ان کو یوز کریں گے تو آپ کو فیفٹین ہنڈر کیلوریز کی ڈائیٹ ملے گی اگر آپ اوور ویٹ ہیں یا اوبیس ہیں تو آپ کی بوڈی کے اندر فیٹ کو کم کرنے میں یہ بہت ہیلپ کر سکتے ہیں ڈائیٹ پلان ون کی بات کرتے ہیں بریک فاست ہے لانچ ہے ڈینر ہے تین انڈوں کی سفیدی تین اگ وائٹ لیں یا اگر آپ پورا ایک انڈا لے لیں وہ بھی ٹھیک ہے اس کے ساتھ ایک سلائس بریڈ لیں گے بریڈ آپ کوشش کریں براؤن بریڈ لیں شوگر فری ہو جو کے ہول ویٹ آٹے سے تیار کی جاتی میدے والی استعمال نہ کریں اس کے ساتھ آپ نے ایک کپ دودھ ان بیٹوین دیز ٹو میں آپ نے جوس نہیں پینا کسی کی سم گا آپ سبزیاں کھا سکتے ہیں کچھی گاجر کھالیں کچھی مولی کھالیں یا کوئی پھل کھالیں پپایا ہے وہ کھال اس میں کالوریز کام ہوتی ہیں تو جو بھی آپ کے موسمی فروٹ ہوتا وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں درمیان میں آپ چائے بھی نوش کر سکتے ہیں گرین ٹی لے لیں تو زیادہ بیٹر ہے اس کے ساتھ شگر فری بسکٹ ملتے ہیں تو اس طرح سے یہ آپ پلان ون ہو گیا پلان ٹو جو ہے اس کے سب پکا لیں چکن کا سالن لے لیں چکن کی کری لے لیں چکن کا پیس لے جو سٹیم کیا ہو اس کے ساتھ آپ نے چپاتی کھانی ہے ساتھ اس کے سالن استعمال کرنا ڈینر کی بات کرتے ہیں تو ریڈیوز لیں اپنی سہت رسک ہے اس میں بہت سویٹ میٹھا ہوتا ہے اس سے بھی آپ آوائیڈ کریں جتنے بھی کول ڈرنک ہیں ان کے اندر بہت زیادہ شوگر ہوتی ہے تو شوگری ڈرنک جو ہیں وہ بھی کام کریں تاکہ ویٹ کے اوپر کب اوپایا جا سکے تو آج کا جو ویڈیو لیکچر ہے آپ کو پسند آیا ہوگا تو پلیز اس کو لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں اللہ حافظ